بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اسلام علیکم یا علیہ السلام عدد میں آپ تمام مومنین کے ساتھ جعفری فیزان اور آپ سب کو اس ٹیم زیارت کروا رہا ہوں بینو اور ہرمین سے آج پجر کا ٹائم ہے اور آپ تمام مومنین جو ہیں زیارت کریں گے تمام تمام مومنین کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں جو بھی مومنین جہاں کے اسے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے بینو اور ہرمین کے یہ منظر دیکھئے گا اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے بہت ساری دعائیں کیجئے گا کہ اس سال آپ سب کو بھی زیارت نصیب ہو کہ یہ سارے منظر آپ تمام مومنین اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں زیارت کر سکیں ہر ایک مقام پر پرسا کر سکیں یہ سامنے ایک بریج بنایا گیا ہے جو کہ اس طرف سے آنے والے مومنین جو ہیں دوسری طرف نکل جائیں گے یہاں بیچ میں سے جلوسی اعضاء گزرتے رہیں گے اور ایک جو ہے بریج مولا ابباس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جانے بنایا گیا بھر سامنے اب آپ کو دکھائی دے گا یہ بھی اسی طرح ہے کہ لوگ جو ہیں آگے بیچے سے گزرتے رہیں اور جلوسی اعضاء جو ہے ڈسٹرب نہ ہو جلوسی اعضاء گزرتے رہیں جلوسی اعضاء بہت زیادہ تعداد میں یہاں سے گزریں گے جو کہ سولہ سفر سے لے کر اربعین کی دن تک ہوتے ہیں اور وہ کنٹی نیو ہوتے ہیں صرف آزان کے ٹائم نماز کے ٹائم تھوڑا سا رکھتے ہیں اور اس کے بعد کنٹی نیو رہتے ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے موقعز ہیں جہاں سے آتے ہیں مومنین بسرہ سے بغداد سے نجف سے کربلا کے اور یہ سارے مومنین جو ہیں مل کر مولا کی بارگاہ میں خورسہ پیش کرنے آتے ہیں جو کہ مولا امام حسین کے روزے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر بینو ہرمین اور بینو ہرمین سے مولا باس کے روزے کی جانب جاتے ہیں اسی میں پاکستانی بھی ہوتے ہیں یورپ سائٹ سے بھی مومنین آئے ہوتے ہیں اندوستان سے بھی مومنین آئے ہوتے ہیں وہ تمام مومنین بھی اس زمینے کربلا بینو ہرمین سے گزرتے ہوئے خورسہ کرتے ہوئے باب الحوائش کی بارگاہ تک جاتے ہیں آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں یہ منظر میرا مولا اس سال زیادہ سے زیادہ مومنین کو دکھائے فیملی سمیت اس سال آپ تمام مومنین مولا کی بارگاہ میں پرسہ کرنے آئیں اور مولا کو پرسہ کر سکیں ان سب کے لئے دعا گو ہوں جو ابھی بھی پریشان ہیں جن کے ویزے نہ آسکے یا کچھ بھی پریشانی آ رہی ہے سفر میں آنے کے لئے میرا مولا ان سب کے لئے آسانی فرمائے میرا مولا حسین شہدادہ علی اکبر کا سکتہ میرا مولا عباس شہدادہ سکینہ سبھا مولا کا سکتہ یہ سارے منظر آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے اور جتنے بھی مومنین آ رہے ہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا خاص طور پر وہ تمام مومنین جو کہ کسی بھی ڈیجیز کا حصہ ہیں اگر وہ کڈنی پیشنٹ ہیں تو تمام میڈیسن جو ریگولر یوز کرتے ہیں جتنے دن کا آپ کا ٹور ہے اتنی میڈیسن آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے کارڈک پیشنٹ ہو تو کارڈک پیشنٹ اپنی میڈیسن جتنے بھی دن کا ٹور ہے اتنے دن کی میڈیسن آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے ایسے ہی اگر کوئی لنگز کی ڈیجیز ہے تو آپ نے اپنی وہ میڈیسن ساتھ رکھنی ہے آپ کو میڈیسن ملے گی لیکن وہ دوسرے نام سے ملے گی دوسری کمپنی کی ملے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ لوکل ملے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سویٹ نہ کر سکے اراک نجف کہیں بھی اتریں گے تو آپ کو مل جائے گی پاکستانی پیسوں میں تین ہزار روپے کی وہ سم ہوتی ہے سم فری ہوتی ہے لیکن جو اس میں کارڈ لوڈ کیا جاتا ہے جو اس میں بیلنس ڈالا جاتا ہے وہ اس کے پیسے ہوتے ہیں اور اراکی پنہ ہزار دینار بنیں گے جس سے آپ کا وہ پیکش بھی ہو جائے گا اور کال بھی کر سکیں گے انٹرنیٹ اس میں چلے گا آپ کا باقی دیورنگ سفر آپ نے اپنے ساتھ اتنا ہی سمان رکھنا ہے کہ جتنا آپ تمام مومنین جو ہیں نجف سے کربلا آنے تک جو ہیں اپنا ویٹ جتنا آپ ایڈجس کر سکیں اپنی کوئی بھی قیمتی چیز اپنے ساتھ واغ کے دیوریشن میں اپنے ساتھ نہیں رکھئے گا اپنے لگش میں رکھے وہ بقاعدہ اپنے ہوتلو تک پہنچا دیجئے گا کوئی بھی قیمتی کا اگزات ہو یا آپ کے پاس فورٹ ہو وہ بھی آپ جو ہیں اپنے لگش میں رکھے بجوا دیں بہت زیادہ پیسے رکھنے کی آپ کو زورت نہیں ہے کیونکہ رستے میں آپ کو دنیا بھر کا کھانا بھی ملے گا ہر چیز آپ کو رستے میں ملے گی بس آپ نے اتنے پیسے رکھنے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کہیں کچھ زورت پڑھتی ہے تو وہ آپ لے سکیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ کو جان نہیں ہو کربلا کے حوالے سے نجف کے حوالے سے یا واپ کے حوالے سے یا کسی بھی اپ ڈیٹ کسی بھی موقع کی حوالے سے تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ان بوکس انشاءاللہ آپ تک شیئر کر دی جائے گی تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جترے بھی مومنین آج سے کل سے پرسوں سے نکلنا شروع ہو رہے ہیں پاکستان اور مختلف علاقوں سے بائی روڈ میرا مولا ان سب کو خیر وافیس سے اس زمینے کربلا پر پہنچائے جو مومنین انتظار کر رہے ہیں بائی ایر آنے کا میرا مولا ان سب کو خیر وافیس سے اس زمینے کربلا پر پہنچائے اور جترے بھی مومنین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ سب کو میرا مولا اپنے عفض وامان میں رکھے کوئی غم نہ ہونے دے سوائے غم حسین کے جہاں بھی رہیں مولا کے عفض وامان میں میرا مولا بات آپ کو ہمیشہ اپنے علم کے سائے میں رکھے اور آپ تمام مومنین جہاں بھی رہیں آپ سب کبھی کسی کے محتاج نہ بنیں سوائے اس در کے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ کربلا سے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ کو خوش بھی پوچھنا ہو آپ ہمیں ان بوکس میسیج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اسلام علیکم یا علی الاسلام